جی اسلام علیکم جی میں ہوں کاس اسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن تو آج کی ویڈیو ہے سپاؤز ویزا کے والے سے جو ویزا اپروفد ہوئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بائیومیٹرک ڈیٹ اور اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ نے بھی سپاؤز ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنی بائیومیٹرک ڈیٹ جو وہ اس ویڈیو میں کمٹ کر کے ضرور بتانی ہے اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو آپ کا ویزا جو ہے وہ کب ملے گا کافی لوگ جو ہے وہ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے ان کے ویزا جو ہے وہ ڈیلے میں جا رہے ہیں سپاؤز ویزا اور اگر آپ نے پروریٹی سروسٹ لی ہوئی ہے وہ بھی ساتھ ضرور بتایا کریں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویزا جو ہے وہ کس ٹائم ملنے والا ہے آپ کی جو بائیومیٹرک ڈیٹ ہے وہ آپ ساتھ لکھ کے شیئر کریں گے اس ویڈیو میں کمٹ میں تو آپ کو پتہ چلے گا تو اس کے علاوہ جتنے بھی نئے بین بائی آئے ہیں اس ویڈیو کے اوپر آپ نے چینل کو کرنا ہے سسکرائب ویڈیو کرنی ہے لائک ویڈیو پہ کمٹ ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک جو وہ بھی ضرور دیا کریں ویڈیو پہ تاکہ آنے والی آر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے اور اگر آپ بھی یوکے آنے کے لیے انٹرسٹر ہیں تو آپ کے جو میں بارے میں ویڈیو بنائی گئی ہیں انفرمیشن دی گئی ہے یوکے ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کے کام آ سکتی ہیں آپ نے ویڈیو پہ بھی ضرور کرنا تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جانوں سپاوزیزہ کی جو اپ ڈیٹ آئی ہے یہ اپ ڈیٹ آئی ہے ان کی جو اپلائی ڈیٹ ہے اپلیکیشن ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ فورٹین مارچ کو تھی فورٹین مارچ کو ان کی جو ہے وہ اپلیکیشن ڈیٹ ہے اور اس کے بعد ان کی بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہے وہ نائنٹین مارچ کو ہے ان کو ای میل آئی ہے ساتھ ناٹ سریٹ فورٹ میل بیس مارچ کو ان ایس ایف کی جو ای میل آتی ہے آپ کو بھی کافی بین بائیوں کو آتی ہے تو ان کو ای میل میں یہ بتایا جاتا ہے ان ایس ایف جو ہے وہ ناٹ سریٹ فورٹ ای میل بیس مارچ کو آئی ہے اور اس کے بعد بیس مارچ کو ان کو اڈیشنل ڈاکومیٹ میل آگی ہے کہ آپ نے جو داکومنٹس کو مشتا تو وہ آپ نے دیا ہے اس کے بعد نو انٹرویو ٹوڈے ٹوئنٹی تھرڈ مارچ ایٹھ ٹری ٹوئنٹی ایم ریسیونگ لیٹر میل تو ان کو یوکی اوم آف اس کی طرف سے میل آئی ہے ٹوئنٹی تھرڈ مارچ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بائیومیٹرک ڈیٹو ہے وہ انیس مارچ کو یہ نائنٹین مارچ کو تو یہ تو ویک بھی نہیں لگا یہ ویک کے اندر ان کا ویسا جو ہے وہ ورکنگ ڈیز کے اندر ویسا جو ہے وہ اپروفڈ ہوئے ہیں تئیس تاریخ کو ان کو میل آگی تھی یوکی اوم آف اس کی طرف سے جیسا کہ انہوں نے ویسا اپلائی کیا ہے اپلیکیشن سبمیٹ ڈیٹ جو ہے وہ فورٹین مارچ کو ہے نائنٹین مارچ کو ان کو بائیومیٹرک ڈیٹ ملی ہے نائنٹین مارچ کو اگر ان کو بائیومیٹرک ڈیٹ ملی ہے تو اس کے بعد ان کا یہ ہو ہے کہ ان کو ای میل آئی ہے ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی ٹوینٹی کو تو ٹوینٹی تھری کو ان کو جو ہے ویسا ڈیزیشن سکسیسفل کی ای میل آئی ہے یعنی کہ تین ورکنگ ڈیز کے اندر یہ بھی ویسا اپروفڈ ہوئے ہیں تیس ریلی گوڈ نیوز کیونکہ کافی بہن بائی ہیں جنہوں نے پریورٹی سروس بھی لی ہوئی ہے لیکن ان کا ویسا جو ہے پورا منتھ لگ رہا ہے تریٹی ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں بیسکلی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویسا ٹو ویک کے اندر بھی آ سکتا ہے تھری ویک کے اندر بھی آ سکتا ہے یہ یوکیو موفیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا کہ یہ جو ویسا پروفڈ ہوئے ہیں اس کے تین ورکنگ ڈیز لگے ہیں ٹوٹل سپاؤز ریزہ تھا پریورٹی سروس تھی سولی سیٹر جو ہے وہ بھی تھا یوکی سے تو انہوں نے کوئی پیڈ انکوائی نہیں کی کوئی ان کو ایکو میل نہیں آئی جسٹ یہ آئی ہے میل ان کو ناٹ سٹریٹ فورڈ میل وہ بھی بیس تاریخ کو آئی ہے اور بیس تاریخ کو ایڈیشنل ڈاکومنٹ کی آئی ہے کہ ہمیں یہ پہ بچائیے اور انہوں نے وہ بھی پروائیڈ کر دیا اسی ٹائم تو تین دن کے اندر ان کا ڈیزیشن لیٹر جو ہے وہ ای میل کے تھوہ آ گیا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیزیشن میل آپ کو آتی ہے اس کے بعد آپ کو پاسپورڈ کی میل آتی ہے لیکن پاسپورڈ کی میل جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ویک کے بعد آتی ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن آ جاتی ہے ٹین ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو ای میل آتی ہے تو یہ وزہ اپروفڈ ہوا ہے پاکستان میرپور ازاد کشمیر میں تو میرپور جہری حافظ ہے جو وہاں پہ ان کی بائیومیٹر کوئی ہے اور اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈاکومنٹ بھی انہوں نے جو ہے وہ سمیٹ کروایا دوبارہ تو یہ میرپور ازاد کشمیر سے تھا ویزا جنال تین دن کے اندر ویزا پروفڈ ہوا ہے بہت بڑی خوشخبری ہے کورٹن یوز ہے یہ کہ پریورٹی سروس پہ تھا لیکن پریورٹی سروس جو ہے وہ تھائیٹی ورکنگ ڈیز ہوتی ہے ان کا تین ورکنگ ڈیز کے اندر ویزا پروفڈ ہوا ہے تو اگر آپ نے بھی سپاؤز ویزا پلائی کیا ہوا ہے پریورٹی سروس لی ہے یا بداؤٹ پریورٹی سروس کی ہے تو آپ نے اپنی بائیومیٹر دیٹ جو ہے وہ ضرور اس ویڈیو میں کمر کر کے بتانے کہ آپ کی بائیومیٹر دیٹ جو ہے وہ کب کی ہے اس سے پتا چلے گا آپ کو آپ کا ویزا جو ہے وہ کب ملنے چاہرہے ہیں کافی بینڈ بائی ہیں وہ ان کے ویزا سٹلے میں ہیں اور کافی زیادہ پرشان ہیں تو ای نو کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ویزا جو ہے وہ کافی ٹائم ہو گیا اپلائی کیا ہو گیا اور کسی اور کا ویزا جو ہے وہ بھار میں اپلائی ہو گیا تو ان کا ویزا رسیب ہو گیا یہ ان لوگوں کے اوپر نہیں یہ یوں کہ امحافظ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کو بھی آپ کا ویزا ضرور ملے گا لیکن ٹائم کے اندر ملے گا جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس ٹائم میں ملتا ہے آپ کو اس میں آپ نے وری نہیں ہونا یوں کہ سپاؤس ویزا جو ہے یہ ہوت کم چانس ہوتے ہیں ریجیکٹ ہونے کے اگر آپ نے فیک ڈاکومنٹس لگائی ہیں تو وہ ریجیکٹ ہونے کی چانسز ہیں کلیرلی میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ آپ خود بھی یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ایزی ہے بہت زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس سے کمٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں واتس اپ کا نمبر ڈسکرپشن میں ایڈ ہے کوئی بھی ویزا کے والے سے انفرمیشن چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو جواب دیا جائے گا سونے از پاسیبل تو اس کے علاوہ یوٹیوب پر اوپر کافی ویڈیوز ہیں آپ کے لیے اس کے بعد اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایسے لنک دے دیے گئے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے اگر آپ بھی یوکے کا ویزا پلائک کرنے جا رہے ہیں یا یوکے میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیوز بہت زیادہ کام آئیں گی انفرمیٹڈ انفرمیشن ہیلپ فول انفرمیشن ساری ہے تو چلتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں یہ تھی آج کی اپڈیٹ جو تین دن کے اندر ویزا پروڈ ہوئے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں تو اس کے علاوہ جیسے ہی اور آپ دیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہوں آپ نے اپنی بائیومیٹرک دیٹ جو ہے وہ ضرور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے شیئر کرنی ہے